مجلس بچاؤ تحریک کے ترجمان امجداللہ خان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ گاندھے اسپطال میں صفائی کا کوئی خیال نہیں رکھا جا رہا اور اسپطال سے کرونا وائرس پوزیٹیف کیسز اور سسپیکٹس کیسز کے مریضوں کے رپورٹس لا بتا ہو رہے ہیں اور سسپیکٹس مریضوں کو پریشان کرتے ہوئے انہیں بار بار ٹیسٹ کے لیے اسپطال بلایا جا رہا امجداللہ خان نے حکومت اور وسیر سہت سے اٹالو راجندر سے بطالبہ کیا ہے کہ وہ اس طرف توجہ دیں دیکھئے سب سے پہلے تو جس دن سے لاکڈاؤن کا اعلان ہوا ہمارے درمیان میں شوشل آویرنس نہیں ہے یہ کتنی خطرناک بیماری سے ہم جونج رہے ہیں خود ہمارے لوگوں کو نہیں معلوم ہیں تو عوام لاکڈاؤن کے درمیان میں کچھ سٹن کنڈیشنز ہے اس کا وایلیشن ہو رہا یقینا اس کی مجبوری ہے عوام کی عوام جو ہے جان بچ کر وایلیشن نہیں کر رہی بلکہ عوام کی مجبوری ہے کہ لاکڈاؤن کے وایلیشن ہو رہے ہیں ان کے اب یہ لاکڈاؤن کے وایلیشن کیوں ہو رہے ہیں کہ گورنمنٹ مرکزی سرکار اور ریاستی سرکار کی طرف سے اچانک جو لاکڈاؤن کا اعلان ہوا ہم تیار نہیں تھے باویس تاریخ کے دن بولے بارہ گھنٹے کا لاکڈاؤن بولے اور تھالیاں بجاؤ شام میں بولے لیکن شام میں تھالیاں کے بجائے آسمان ٹوٹ پڑ گیا ہمارے پہ ٹوٹل لاکڈاؤن بول دیئے آج کی تاریخ تک لاکڈاؤن ہوا دو مرتبہ لاکڈاؤن کو ایکسٹینشن کر دیئے آن گراؤن ریالیٹی حکومت کی طرف سے کوئی بھی ایسینشل کمارڈیٹیز نہیں ویجا جا رہا ہے جو جو اعلانات ہو رہی ہیں گورنمنٹ کے خالی جو ہے وہ پریس کانفرنس کے اعلانات ہے اور اخباری اعلانات ہے کوئی گراؤن میں نہیں ہے تو اب پولیس کیا کر رہی ہیں کنٹرول کرنے کے لیے بے تہشہ مار رہا ہی پولیس والے مزدیدوں میں گھس کے مار دے رہیں درگائوں میں گھس کے مار دے رہیں لوگوں کو مندیروں میں گھس کے مار دے رہیں یہاں تک کہ ظلم کی انتہائی یہ ہو رہی کہ کوئی پرگننٹا لیڈی جا رہی اس کا شوہر ساتھ جا رہا اس کو اتار کے مار دے رہیں نرس ہے اس کا شوہر ڈیوٹی کو چھوڑ کے واپس آرہ یا جارہ چھوڑ کے اس کو مار دے رہیں پریس والوں کو مار دے رہیں تو پولیس جو ہے یہ مار توڑ کے ذریعے کرونا وائرس کو کنٹرول کرنا چاہ رہی ہے یہ کنٹرول نہیں ہو سکتا آپ کتنا بھی مارو آپ ڈنڈے مارو لٹا مارو گولیاں مار دو فوج کلا دو جب تک آپ شوشل آویرنیس نہیں کریں گے آپ دیکھئے لاگ ڈاؤن کے آج باویس دن ہے میں سمجھتا ہوں باویس دن میں پرانے شہر میں کیسس رائز ہو رہی ہیں پرانے شہر میں کیسس رائز ہو رہی ہیں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بڑی میں فکر کے ساتھ آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں کہ پچھلے چار دن میں جو ہے خریب خریب سو پازیٹیف کیسس آگئے پرانے شہر میں اب تک چھے موت ہو گئے نورخہ بزار چنچل گڈی بولی رین بزار طلاب کٹا بابا نگر اور پورے ایریس کو کلسٹر زون میں ڈیکلئر کر دیئے لیکن آج بھی میں آج کچھ ریلیف میٹیریل دینے کے لیے میں گیا تھا دیکھا ایک پرسنڈ بھی عوام میں جو ہے شعور نہیں ہے ایسا محسوس ہورا کہ لاگ ڈاؤن نہیں ہے بلکہ رمضان کی چاندرات ہے لوگ جو ہے پورے باہر پھر رہی ہیں خواتین تو معصوم بچوں کو لے کے کیوں جا رہے ہیں بتائیے آپ مرد حضرات کچھ لینے کو جا رہے ہیں ساتھ میں بیوی کو بچوں کو لے کے نکل رہے ہیں ضرورت ہے تو نکلو گھر سے آپ کو اپنی جان پیاری ہے نہیں ہے نہیں معلوم لیکن دوسروں پہ آپ عذاب بن جا رہے ہیں now the corona virus is entering in the third stage it is very dangerous for the third stage means third stage میں اگر آ جائیں گا ہوا میں آ جائیں گا بیماری تو پھر کوئی کنٹرول نہیں کریں گے اٹیلی اور امریکہ میں جو موت ہو رہے ہیں وہ کہیں ہمارے کنے ہوئیں گے بلیہ کا عملہ گورنمنٹ کی طرف سے totally totally neglected ہے ہمارا old city آج پچھلے 17 دن 20 دن سے نہ پرانے شہر میں کچھرا اٹھرا نہ جھاڑو ہو رہی گلی گلی سٹام وارٹر ڈرین بھائری گلی گلی ڈرینیج بھائری لوگ بمڑیاں مار رہے ہیں فونہ کر کے صاحب ہمارے گھر میں گلی میں مہوری بھائری مچھر کی تو یہ حالت ہے کہ دو لوگ آپس میں بات کرے تو موں میں مچھر آ جا رہے ہیں تو گورنمنٹ کی طرف سے بھی totally neglected ہے old city خاص طور پر گورنمنٹ کا پورا دھیان جو ہے نیو سٹی ہائی ٹیک سٹی وی آئی پی ایریا منیسٹر کاٹر ایمیلے کالنی وہاں پر لگا ہوا ہے پورا گورنمنٹ کا ملا تو اب اگر کل کے دن کیسز زیادہ ریپورٹ ہوں گے تو گورنمنٹ اور میڈیا کل میں ایک تلگو چینل دیکھ رہا تھا یہ بتا رہا ہی کہ پرانے شہر میں مسلم پاپلیشن زیادہ ہے مسلمانوں میں شعور نہیں ہیں زیادہ کیسز یہاں پر ریپورٹ ہو رہے ہیں بول رہے ہیں لیکن وہ ٹی وی چینل یہ نہیں بتا رہا کہ پرانے شہر میں جہاں پر مسلم بستیہ ہیں وہاں پر بلیہ کاملہ ساتھ سفہ ہی نہیں کر رہا اب آپ دوسرا تیسری طرف جا کے دیکھئے جتنے تبلیخی جماعت کے لوگ جو دلی کو گئے تھے ٹوٹلی وہ لوگ کوپریٹ کرے اپنے آپ کو جا کے سرنڈر کر دیئے بولے کہ ہم گئے تھے ہمارے ہمارا چیک کرو ہمارے افراد خاندان کا چیک کرو کوئی مسجد میں نماز پڑھ لے تھے تو مسجد کی کمیٹی والاوں کو جا کے نماز کے لیے ان کو بھی بولے چیکنگ کے لیے لیول ون ہسپٹل لیول ون ہسپٹل جو ہے چار منار کنکوٹی سرو جنی دیوی کو ڈیکلیئر کرے چار منار یونانی دواخنے میں اگر آپ جا کے دیکھیں گے میں چائلنج کرنے کے موقع میں ہوں کہ جو سرکاری باتروم ہوتے جی ہے سلطان بزار پہ کئی آج بھی ہے آپ جا کے دیکھئے سلپ کامپلیکس سے بتر ہے وہ حالت وہاں پر اندر جو ہے پیشنٹ پانچ دن انتظار کرنے کے بعد میں خود جھاڑوں مار لے رہا خود پوچھا مار لے رہا اپنی خود بیٹ شیٹ گھر سے مگا کے ڈال لے رہا انہیں تو یہ کئی کئی انتظام میں بتائیے ہزاروں کورڈ پہ سینکشن ہو رہی یہ پیسہ جارہا کہاں سمجھ میں نہیں آ رہا لیول ٹو ہسپٹل بلکے رکھے جو کرونا پازیٹیو یا سسپیکٹ پیشنٹ ان کو گاندھی ہسپٹل لے کے جا رہے آپ بول رہے ہیں شوشل ڈسٹینسنگ کی بات کر رہے ہیں لیکن شوشل ڈسٹینسنگ میں جو ہے وہاں پر ایک وارڈ میں جس میں عام دنوں میں چالیس ادمی رہتے وہ وارڈ میں ساٹھ ساٹھ ادمی کو رکھ دے رہی ہیں جو سسپیکٹ پیشنٹ ہے بھی اس کی ریپورٹ نہیں آئے کنفرم پیشنٹ کے بعد اگزال دے رہے ہیں اس کو تو کیا بتاؤ آپ اس کو نہیں لگتی کیا بیماری ہم کو بول رہی ماسک لگاؤ ہم کو بول رہی ہم کو بول رہی ہیومن ڈسٹینس رکھو ہم کو بول رہی لائگڈاون میں رہو گاندھی ہاسپٹل کی حالات اتنی بطر ہے اندر سے پیشنٹ ویڈیو ویڈیو کانفرنس کر کے رو رہا عالم مہدی ہے جو گڑی بولی میں رہتے ان کے سگے بھائی جو چنچل گڑے میں رہتے سید وسیم کچھ نام ہے ان کا ان کے بھائی کو لے کے جا کے پہلے چار منار میں رکھے تھے پھر ان کو لے کے جا کے گانی میں دالے پہلے سے انہوں اسٹیمیڈک پیشنٹ ہے شات رو رہا پیشنٹ تین دن سے میں ٹوئٹ کر رہا ہوں کٹی آر صاحب کو اس کا ویڈیو بھیجا میں ویڈس اپ پہ نہ کٹی آر صاحب جواب دینے کے لیے راضی ہے نہ ایٹلا راجندر صاحب جواب دینے کے لیے راضی ہے پانچ بچتے ہی روزانہ سی ایم صاحب پریس کے سامنے آ رہا ہی میں ایسا کر دیا میں ایسا کر دیا میں ایتے کوویٹ نائن وہ مگا لیا میں ایتے وہ مگا لیا دواخانے کا حملہ رو رہا صاحب وہاں پر جو دواخانے میں ان کے پاس نہ صحیح ماسک ہے نہ صحیح ان کے پاس کوئی عملہ ہے رو رہی وہاں پر جو پولیس ڈپارٹمنٹ وہاں پر کام کر رہا ان کے پاس صحیح ماسک نہیں ہے رو رہے ہیں وہ لوگ کہیں کہیں انتظام ہو رہا سمجھ میں نہیں آ رہا گاندی ہسپیٹل میں جانا ایڈمیٹ ہونا اپنی موت کو دعویٰ دے لینے کے برابر ہے اب آپ بتائیے کیٹی آر صاحب جو ہے پرانے شہر میں کوائس ہے بھائی بھولی ہے دو ہزار پندرہ بلیہ الیکشن میں آئے تھے پانچ سال ہونے کو آ رہا آج کیٹی آر صاحب دورہ نہیں کرے ٹھیک ہے مت آئے پانچ سال ارے اب تو آؤ طلاب کٹا بھوانی نگر کی کیا حالت ہے گندگی وٹے پلی فاطیمہ نگر کی کیا حالت ہے بابا نگر کی کیا حالت ہے پانی کو ترس رہیں جھاڑوں نہیں کچھرے کام بار الیکٹرک سٹی چار چار گھنٹے جاری کیا ہم ٹیکس نے بن رہے بولی ہے کیا ہم پرانے شہر والے ٹیکس نے بن رہے بولی ہے کیا خصور کرے بھائی ہم پرانے شہر والے کئی کوئی سی حالت ڈال کر دی ہماری دیوہ سے بتر ہو گئے پرانے شہر والے نہ کوئی لیڈر پوچھ رہا شہر میں پائن تیس ہے ٹی آر ایس کے ایمیلے ہے کانگریس کے ایمیلے ہے ٹی ڈی پی کے ایمیلے ہے ایم پی آئے راجعہ سبا میں مر ہے ایمیل سیس ہے مین اپوزیشن کانگریس پکچر سے غیب ہے سی پی آئی سی پی ایم پورے غیب ہے تو یہ آخر ہو رہا ہے کیا تھے لنگانے میں ہیلت ایمرجنسی ڈیکلئر کرے آپ آج کی تاریخ تک ہیلت ایمرجنسی ڈیکلئر نہیں ہوئی یہ کئے کئے انتظام ہیں سمجھ میں نہیں آرہا سب سے برا حالت تو گندی ہے گاندی ہسپیٹل کا ہے گاندی ہسپیٹل کو جانا اپنے موت کو دعوت دے لینے کے برابر ہے پیشنٹ ہاں رو رہی تھا اندر سے طلاب کٹے کے کل ایک پیشنٹ کے والد آئے میرے کو بولے دو تاریخ کے دن ان کا ٹیسٹ ہوا چار تاریخ کو ان کا ٹیسٹ ہوا نو کو ٹیسٹ ہوا بارہ کو ٹیسٹ ہوا ریپورٹہ گم جا رہی ہیں کہتے ارے آج کل آن لائن دور ہے ایسا کیسا گم جاتے ریپورٹہ بتائی آپ پیشنٹوں کے ریپورٹہ گم جا رہی ہیں پیشنٹ کو یہ نہیں معلوم کہ انہیں کنفرم ہیں یا انہیں نہیں ہیں ہیسو والے کو نہیں معلوم نہیں ہیسو والے کو نہیں معلوم تو یہ پورا سے بہترین معاملہ ہو گیا خبردار آنے والے دنوں میں اگر پازیٹیو کیسز زیادہ ہوئیں گے اولڈ سٹی میں امواد زیادہ ہوئیں گے اس کی راز ذمہ دار ٹی آر ایس گورنمنٹ رہیں گے راز ذمہ دار سی ایم صاحب رہیں گے راز ذمہ دار ٹی آر صاحب رہیں گے اگر آج اگر ہم امرجنسی نئے ڈیکلیر کرے اولڈ سٹی میں آج اگر ہم صاف صفحہ نہیں کریں گے تو آنے والے حالات بہت برے ہیں یہ مسلمان ہے اور ہندو کی بیماری بتا رہے ہیں بس آفیسر بھی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے نہیں دیکھئے یہ تو ہمیشہ سے رہا یہ ہندو مسلم جو ہے آپ دیکھئے کہ ہمارے مودی صاحب جو ہے انہوں پہلے تو آرٹیکل تری سیونٹی میں رہے کشمیر میں رہے بابری مجید کے مسئلے پر رہے سی ڈبل اے میں رہے دلی الیکشن میں رہے امریکہ کے صدر کی مہمان نوازی میں رہے پھر اس کے بعد میں مدیہ پردیش میں بی جے پی کانگریس کی سرکار کو گرانا بی جے پی کی سرکار کو لانے میں رہے انہوں جو ہے ہیلتھ کے بارے میں سوچے نہیں کرونا وائرس جو ہے وہاں شہر سے چالو ہو کے چینہ کے اٹیلی ایران پوروں کو مار لیتے کبھی بھی ہندوستان کے دروازے پہ کھٹ کھٹ آنے والا تھا لیکن مودی صاحب سو گئے کیجریوال صاحب سو گئے کیسی آر صاحب سو گئے تمام چیف منسٹر تمام جو ہے منسٹر سین پرائم منسٹر سو گئے اچانک سے کیسی ریپورٹ ہونا سکاٹ ہو گئے سترہ مارچ کے دن گورنمنٹ کا ایک منسٹری فار ہیلتھ کا ایک میمویش ہوا نو نیڈ آف پینک دیریز نو ہیلت ایمرجنسی بولے کرونا وائرس ہمارے کنے آنے والا نہیں بولے لیکن اٹھارہ تاریخ کے دن پی ایم صاحب اچانک نین میں سے اٹھ کے اعلان کرے باویس کے دن لاک ڈاؤن کر دیئے بیس لاک لیور جو اتر پردیش مہاراشتہ کا جو دلی میں کام کر رہا تھا پیدل ٹھر رہا تھا جس سے کرونا وائرس بڑھ لی تھی تو اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے جو بی جے پی کے کیمپین مینجرس ہیں جو آر ایس ایس کے کیمپین مینجرس ہیں انہوں نے کیا کیا ایک نیا مددہ کھڑا کیے کہ جماعت تبلیخی جماعت کا مددہ کھڑا کیا اور کرونا وائرس کو ہندو مسلم کر دیئے کرونا وائرس جو ہے چائنہ میں پیدا ہوا امریکہ میں پلا پوسا بڑا ہوا ہندوستان آتے مسلمان ہو گیا انہیں کرونا وائرس ہندوستان آتے مسلمان ہو گیا تو اب یہ جو ہے ہندوستان کا میڈیا نیشنال میڈیا خاص طور پر یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے ہر مسئلے کو وہ لوگ ہندو مسلم کر رہے ہیں لیکن شوشل میڈیا کی طاقت جو ہے یہ نیشنال میڈیا کو چپا لے کے مارے ویسا ہو گیا آج وہ ہی نیشنال میڈیا جو ہندو مسلم کر رہا تھا آج مجبور ہو رہا آپ بتائیے جو تبلیخی جماعت کو انگلی اٹھا رہی کتنے مندر کھلے تھے بتائیے آپ 27 مارس تک بھی کئی مندر کھلے تھے خود درپتی 26 یا 24 تک کھلی تھی ایوڈیا میں جو ہے اتر پردیش کے چیف منسٹر یوگی سپیشل پوجہ کرے جا کے رام نومی کے جب سیکڑو لوگوں کو لے کے جا کے تو یہ کیا میڈیا مر گیا تھا اس دن بتائیے آپ تو یہ جو ہے صرف اور صرف مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں میں ان میڈیا سے سوال کر رہا ہوں کیا چائنہ میں کوئی مسلمان کی وجہ سے آیا تھا کیا وہاں کوئی تبلیخی جماعت والے گئے تھے کیا امریکہ میں کوئی تبلیخی جماعت والے گئے پورے ہندوستان پورے دنیا میں کہیں مسلمان نہیں گیا جہاں پر کرونا ویرس آیا ہندوستان میں کیسا ہوتا بتائیے یہ صرف اور صرف اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لئے مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں موسیقا